وزیراعظم شہباز شریف کی قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد السانی سے ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے قطر کے امیر سے وفوت کی سطح پر مذاکرات کیے ہیں دونوں رہنماؤں کے درمیان وان آن وان ملاقات بھی ہوئی ہے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے وسیع معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے وزیراعظم شہباز شریف اور امیر قطر نے پاک قطر تعلقات کے پہلوں کا جائزہ لیا ہے سیما صاحب در حقیقت جب پاکستان سے پاکستانی ہی نہیں ملنا چاہتے جب پاکستان کے ساتھ پاکستانی ہی کوپریشن نہیں کرنا چاہتے تو انڈیا نے کیوں پریشان ہے میری زمین زبار کیوں پریشان ہے ہم تو سیلف ڈسٹرکٹیو موڈ میں ہیں وی ار ناڈ تھریکٹو اینی بڈی وی ار تھریکٹو پاکستان سیما صاحب اسی تھی اپنا ملک آپ پہ ہی آگر آنے میں پھیل رہے ہیں لابتی ہی اسی اسی شروع ہے سیلف ڈسٹرکٹیو موڈ جہاں سی ہر بندہ دیڑی لارہ ہے لوٹ رہے ہے کھا رہے ہے ہاں نار کہہ رہے ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن آلی الثانی کے درمیان ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں دو طریفہ تعلقات جارت سرمایکاری تعاون اور دیگر توانائی اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا دو حوابی ہونے والی ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی اقتصادی ترقیم قطر کے تعاون ایک قدمہ تھا لے آنے ہیں آپ کو پتہ انڈیا کی اکانومی کیا ہے آپ کی باتیں سو رہے ہیں آپ کو اصلا کریں ایمان ہے آپ کشمیر میں جائے آپ نے بولا کہ انڈیا قدموں میں ہوگا ہم ایسی سوچ کیوں ہم یہ گئیں کہ ہم اوپر جلے جائیں گے انڈیا کو قدموں میں لانے کے جکر میں ہدنا نیچے آجے مودی سرکار جس دیش میں بھی جاتے ہیں اس دیش کا پرائم نیسٹر خود مودی سرکار کو رسیب کرنے آتا ہے ان کے لیے ریٹی کارپیٹ بچھائی جاتے ہیں اور ان کو ایسا پروٹوکول دیا جاتا ہے مودی سرکار کو کہ دنیا دیکھتی ہے کیا جی آگے پیچھے پھر ہوتے ہیں مودی سرکار کے چاہے وہ امریکہ گئے ہیں چاہے وہ رشیہ گئے ہیں چاہے وہ قطر گئے ہیں جہاں بھی گئے ہیں کیونکہ مودی ان کو پتا ہے دوسرے ممالوں کو کہ وہ ایک بہت بڑے لیڈر ہے مودی سرکار وہ جب آتے ہیں تو ان کو اس حساب سے پروٹوکول دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی آپ جاتے دیکھ لیں کہ ہمارے پرائیم نسٹر شہباز شریف صاحب وہ قطر گئے ہیں ٹھیک ہے جی ان کو رسیب کرنے کوئی ہو رہتا ہے تو پھر جا کے وہ قطر کے شراطے سے ملاقات کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور وہ آگے آگے قطر والے ہوتے ہیں حالانکہ ہمارے پرائیم نسٹر ہیں مزیر اعظم محمود یہ جو شہباز شریف صاحب ان کو ساتھ ملاق ان کے ساتھ چلنا چاہیے تھا مگر وہ آگے آگے جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب پیچھے پیچھے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ کوئی سمجھ نہیں لگی بات قطر کے امیر نے آکے رسیب نہیں کیا چلو یہ الگ بات ہے مگر میڈیا کے سامنے کر جانا ہے جا سیل فی ویر لینے تو ان کو ساتھ لے کے چلے کندے کے ساتھ کندہ ملا کے چلے تاکہ پتہ چلے کی کہ پاکستان کے پرائیمنیسٹر کے ساتھ وہ چل رہے ہیں مگر نہیں جی جی اس طرح کا کچھ نظر آیا ہمیں تو باقی ہم پوری دیکھیں گے ویڈیو ویڈیو کے بعد ہم کریں گے بات اور جانے کے پاکستانی عوام کا ریاکشن پاکستانی میڈیا کا ریاکشن کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں تو ویڈیو اچھی لیکن تو شیئر کیجئے گا چینل کو سبسرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو چلو وہ ویڈیو دیکھیں آپ کو بتائیں وزیراعظم شہباز شریف کی قطری قیادہ سے اہم ملاقاتیں امیر قطر شیخ تمیم بن حمدل ثانی اور قطری حمن سب سے غزہ پر اسرائیلی جارہیت روکنے دو طرفہ تعلقات مضبوط تر بنانے تجارت توانائی ثقافت اور دیگر شعبوں میں تعاون کے فروغ پر گفتگو علاقہی صورتحال سٹریٹیجک تعلقات اور مشترکہ اقتصادی اہداف اور بھی تبادلہ خیال کیا گیا قطری سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت بھی دی عثمان خان کی ریپورٹ دیکھئے وزیراعظم پاکستان کے دورے قطر کا دوسرا روز دوہا میں اہم ملاقاتوں کا سلسلہ جاری شہباز شریف کی امیر شیخ تمیم بن حمدل ثانی اور قطری وزیراعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن الزانی سے الگ الگ بیٹھا دو طرفہ تعلقات خطے کی صورتحال اور مشترکہ اقتصادی اہداف پر تفصیلی بات چیت ہوئی دو طرفہ تجارت سرمایہ کاری توانائی اور ثقافہ جیسے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے اور سٹینرجک تعلقات مضبوط تر بنانے کے عظم کا یادہ وزیراعظم شہباز شریف کی قطری امیر سے ون آن ون ملاقات کے بعد وفوت کی سطح پر بات چیت باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر خور وزیراعظم نے فلسطین کے حق میں قطر کی مضبوط حمایت اور اقوام متحدہ میں فلسطینیوں کے حقوق کی وقالت پر قطری امیر کی کوششوں کو سراہا متاثرہ فلسطینیوں تاکیمدات کی فراہمی یقینی بنانے پر زور کہا غزام جاری ظلم کو روکے بغیر عالمی امن ممکن نہیں وزیراعظم نے علاقائی امن و استحقام کے لیے قطری سالسی اور دگر کوششیں قابل تعریف قرار دیں شہباز شریف نے امیر قطر کو دور پاکستان کی دعوت بھی دی جسے خوشدلی سے قبول کیا گیا وزیراعظم پاکستان کی قطری حمن سب شیخ محمد بن عبدالرمان السانی سے بھی اہم امور پر گفتگو پاکستان کی اقتصادی ترقی میں قطر کتاب ان کو سراہا قطر میں مقیم پاکستانی افرادی قوت کی مزبانی پر اظہار تشکر قطری وزیراعظم نے افغانستان سمیت خطے میں امن کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عظم دھورایا وزیراعظم شہباز شریف نے قطری سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی بیرونی سرمایہ کاروں کو سازگار محول فرام کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی اپنے بولا کہ انڈیا قدموں میں ہوگا ہم ایسی سوچ کیوں ہم یہ کہیں کہ ہم اوپر چلے جائیں گے انڈیا کو قدموں میں لانے کے چکر میں ہوتنا نیچے آجیں ہم یہ سوچ یہ گلد بات پاکستان یہ گلد بات ہے کی نہیں ہم کہیں کہ ہم آکے جائیں گے بہت ڈویلیمنٹ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنا ہم نہ کسی کنٹری کا برائی نہ کریں یہ جی میں اسی ایک نہیں کرتا ہوں ہم ہم دوسری دخواہ دوسری دخواہ ملے آہال دگمات ہمارا پاکستان ہمارا مذہب اسلام ہے تو اس میں دیوالی ہونی نہیں چاہیے بھائے ہم مسلمان ہیں ہمارا کوئی تہوار ہی نہیں ہے نہیں نہیں ہمارا تہوار نہیں ہے لیکن پاکستان میں ہندو بھی تو رہتے ہیں تو ان کا تو تہوار ہے تو انہوں نے تو سیلیبریٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ دیوالی کا جو event ہے اس پر چھوٹی ہونی چاہیے اور میں آج نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی آپ سب کو ہیپی دیوالی بھی کہتی ہوں آپ کو دیوالی کی مبارک بات بھی دیتی ہوں دیس لاکھ افغانستانیوں کو پاکستان نے بنا دی اپنے در مہمان واضح کی ہے ہم کو کسی بھی حالات بنا کسی کی کنٹری پر نیگیٹیو سوچ نہیں ہونے چاہیے اردو 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 اتنی فوج اتنا حسنا ان کے ساتھ اور کتنے کنٹریز ہیں ان کے ساتھ انہوں نے جنگ کر لیا انڈیا کے ساتھ اور کسی کے ساتھ اچھے تلقات ہوں ہمیں ہندو اور سکھ نقصان کر سکتے ہیں فیدہ نہیں دے سکتے امت جڑی جدو انجے جو انجے 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 انہیے نا امریکہ ہے اسرائیل پہنے نا وہ تھوڑا کدھی دکھ جانا نہیں یہودیوں کسی ان کے قتل ہوگئے کہ پتھر دے پچھے بھی لکھو گئے پتھر بھی کہے گا کہ میرے پچھے یہودی لکھا ہے انہوں کتل کروں پاکستان پاکستانی فوج پاکستانی بام پپر شیر ہے صرف شیرانی جماعتہ لیڈر کتڑ نے نا تیسلی کمڑی بندہ شیر آئے گا نا شیر کوئی شیر کاغوی شیر نہیں دو جی ویڈو دیکھیں ابھی تو واقعی بڑی امیزہ ہیں گا جی کمال ہوگا جی ویڈو دیکھ کے جی آپ دیکھ لیے آخر کار ہمارے جو پرائم نیسٹر شہباز شریف صاحب یہ قطر پہنچ گئے ہیں کتر جا کے ان کو ان کے جو دوسرے وزیر ہیں انہوں نے آکے رسیب کیا کتر میں تو وہ پھر لے گئے ہیں ان کو امیر اکتر کے پاس ٹھیک ہے جی امیر اکتر نے اچھا ویلکم کیا ان کو گلے لگایا ملے ہیں ان کے ساتھ مگر یار آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طرح کی ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے کہ جی کتر کا شہدادہ امیر جو آگے آگے چل رہا ہے ٹھیک ہے جی اور پاکستان کے جو پرائم نیسٹر وہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں تو ایسے نہیں ہوتا کوئی بھی پرائم نیسٹر ہے نا کوئی بھی پرائم نیسٹر جب جاتا ہے نا تو ان کے ساتھ دوسرا پرائم نیسٹر یا دوسرا ملے کا امیر جو ہے نا وہ اس کے ساتھ برابر پر چلتا ہے یہ تو ایسے ہے جیسے کسی دعوت میں گھوم پیر رہے ہیں جی کہ ہمارے پرائم نیسٹر کو پتہ نہیں کہ میں کتر آیا ہوا ہوں جا کتر والوں کو پتہ نہیں کہ ہمارے دیش میں کوئی پرائم نیسٹر آیا ہوا ہے اس طرح کی سیچویشن نظر آ رہی ہے یار اس دیکھیں اس طرح کی باتیں کس کس لیول پہ جاتی ہیں اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ کس لیول پہ چلے جاتی ہیں یہ سمجھ سے باہر ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ موڈی سرکار ہندوستان کے پرائم نیسٹر ہمارے پرائم نیسٹر میں یہ فرق ہے پہلی تو بھائی یہ ہے کہ ہندوستان ایک بہت ڈیویلپ ڈیویلپمنٹی ترقی آفتہ دیش ہے سب سے زیادہ اس کی جو پپولیشن ہے دنیا سے بڑھ کے ٹھیک ہے جی اور وہ آپ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا دیش ہے سب سے بڑی مارکیٹ ہے ہندوستان ان کو جب بھی کوئی آنا جانا ہوتا ہے نا تو نکوEsone gaan orchestعی جاتا ہے دنیا سے پروٹکول دی جاتا ہے موڈی سرکار جہاں بھی جائیں گے نام وہ ان کے ساتھ بڑی بڑی ڈیلیں کریں گے بڑی بڑی ڈیلیں کریں گے اربوں خربوں کی ڈیلیں ہوتی ہیں ٹھیکہ جی ہراتے جب وہ آتے ہندوستان میں تو ہندوستان میں جون کو پروٹکول دیا جاتا ہے ساں لیول کہ جاتا ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ موڈی سرکار جہاں بھی جاتے ہیں ان کے لیے ریڈی کورپیٹ بچھائی جاتے ہیں ریڈی کورپیٹ بچھائی جاتے ہیں ان کے لیے ان کے لیے ناچ گانے چلائی جاتے ہیں ان کو ریسیو کرنے کے لیے خود پرائیم نیسٹر یا امیرے قطر آتے ہیں خود ٹھیک ہے پھر وہ ان سے آگے بڑھ کے نہیں چل سکتے مودی سرکار سے آگے نہیں قدم کر کے چل سکتے وہ کوئی بھی پرائیم نیسٹر وہ ان کے ساتھ برابر بھی چلے گا ٹھیک ہے جی یا ان کے پیچھے چلے گا آگے نہیں چلے گا یہ ہوتی ہے ایک پاور فول ترقی یافتہ دیش میں جو صورتیں آ رہے ہیں اس ویے سے ان کو اتنی رسپیکٹ ملتی ہے ہمارے دیش کی صورتیں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو پرائیم نیسٹر گئے ہیں تو قطر کا جو امیر ہے وہ آگے آگے ہیں ہمارے پرائیم نیسٹر پیچھے پیچھے ہیں ٹھیک ہے جی اور ہماری جو دیلے ہو رہی ہیں جی قطر کے ساتھ اس لیول ملکڑی ہو رہی ہیں جس لیول سے ہندوستان کرتا ہے ہندوستان کا امیر دیش ہے یار امیر دیش ہے مگر ہمارے پرائیم نیسٹر کو چاہیے کہ اس لیول پر بات کرے کہ وہ ان کو پتا چلے کہ وہ چوبیس کروڑ عوام کا ایک لیڈر ہے نمائندہ ہے ان کو پتا چلنا چاہیے گلے بندے کو کہ یار یہ چوبیس کروڑ عوام کا نمائندہ اس کی میں رسپیکٹ کروں گا اس کے پیچھے چوبیس کروڑ عوام کھڑی ہے اس کے پیچھے ایک طاقتور آرمی کھڑی ہے مگر نہیں وہ سیدھے سادھے ہیں ان کو جیسے بول دیا ویسے کر دیا جی اب قطر کا میر آگیا کے چادر ہے دنیا نے دیکھا نہیں ہے ویڈیو میں دیکھا نہیں کہ ہمارے جو پرائیم نیسٹر ہم پیچھے آدھ بند ہوئے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اس کے جیسے تو اپنے جیسے کسی روم میں پھر رہے ہوں گے حالانکہ وہ اپنے دورے پہ گئے ہیں یار دور یہ بڑی ہے نا ایک پرسنیلٹی ہے نا وہ بڑی اثر انداز ہوتی ہے یہ ایک پرسنیلٹی ایسی ہوتی ہے جس سے اگلے بندے پہ رو پڑ جاتے ہیں مگر ایسی سچویشن ہماری ہوتی ہے ہم جا کے پہلے ہی گھبر آ جاتے ہیں وہاں پہ دوسرے ملک میں جا کے ہم پہلے ہی گھبر آ جاتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے یہاں پہ بات کیسے کرنے ان کے ساتھ کیا کہ جیسے نئی مخلوق دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے ہمیں اتنا کونفیدنس ہونا چاہیے ایک لیڈر آتا ہے نا پتہ چلتا ہے کہ جی لیڈر آیا جی وہاں وہاں پہ ٹھیک ہے جی قطر کے امیر کی کیا جال کے وہ آگے آگے چل کے ہمارے پرائیمیر سے کو وہ اپنی کمر دکھائے ٹھیک ہے جی وہ یہ باقی دیکھیں دنیا کس طرح کی باتیں کر رہی ہے جی کہ ہمارے ہم کہتے ہیں جی کہ جذبہ جہاد جذبہ جہاد تھی کہ ہر مسلمان میں ہے مگر جذبہ جہاد کے علاوہ نہ ہمیں چاہیے کہ ہم ملک بھی ترقی کرے ہمارا ہمیں چاہیے کہ ہمیں اتنی محنت کرے کہ دنیا ہمارے پاس آئے جیسے دنیا آگے آگے چلتی ہے ہم پیچھے پیچھے چلتے پھر ہم آگے آگے چلے دنیا پیچھے پیچھے چلے اتنا سٹرونگ اتنا پاورفل کرنا چاہیے اپنے دیش کو محنت سے لگن سے کام کر کے کام کر کے جیسے آج ہندوستان ہے ٹھیک ہے جی ہر امیر ہر پرائیم رسطہ دنیا کا وہ انتظار میں کھڑا ہوتا ہے کہ کب میں مودی سرکار اترے تو کب میں ان کا ویلکم کروں کب میں ان کو گڑے لگاؤں یہ بریکس کانفرنس میں دیکھا ہے کہ دوسرے وزیراعظم دوسرے ممالک کے برازیل کا ہو گیا ساؤتھ فریقہ کا ہو گیا اس کا ترکی کا جس جتنے بھی زیراعظم ہے وہ سارے اتنے خوش تھے کہ ہماری ملاقات مودی سرکار سے ہو رہی ہے وہ اتنے خوش تھے کہ ہم اپنے مودی سرکار سے ملنا ہمارے سارے مودی سرکار ملیں گے ٹھیک ہے اس طرح لیول پہ ہمیں ہونا چاہیے اس لیول پہ اس لیول پہ تب ہوں گے جب ہمارا ملک سٹرونگ ہوگا ہم خود ترقی کریں گے ہماری ایمپورٹ ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا ٹھیک ہے جی تب دنیا ہمیں عزت دے گی تب دنیا ہمارے آگے پیچھے پھرے گی جیسے مودی سرکار ہندوستان کے پیچھے پھرتی ہے دنیا ہندوستان کا فورم نشطہ جے شنکر چلے جائیں تو دنیا آگے پیچھے گھومتی ہے یار ہمارے پاکستان میں آئے تھے جے شنکر پاکستان میں آئے تھے نا جے شنکر ٹھیک ہے ہم نے گل دستوں کے ہار پیش کی ہے ٹھیک ہے جی ہی ان کے ساتھ سیلفیاں بنائی آگے پیچھے گھومتے پھرے اس کے ان کے ٹھیک ہے جی کیوں ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑی مارکی اور بہت طاقتور ملک ہے یا طاقتور ملک ہے ان کی ایک آنمی دیکھے کتنی گروت کر رہی ہے یار ٹھیک ہے ان کی ایمپورٹ ایکسپورٹ دیکھ لیں آپ تو اس وجہ سے ہم جاتے ہیں تو یہ ایک ریالٹی ہے اگر ہماری ہندوستان کے ساتھ دوستی ہوتی ہے ٹریڑ ہوتی ہے ایمپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے تو اس میں پاکستان کا بہت فائدہ ہوگا چائنہ کی نسبت پاکستان سے ہندوستان سے ہمارا بہت فائدہ ہوگا چائنہ کی نسبت تو یہ بڑی بات ہے باقی ہمارے پرائیم میسٹر جہاں بھی جائیں نا ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ یار چوبیس کروڑا عوام کا نمائدہ آیا ہے ان کے ہم ریسپیکٹ کریں گے کیا جی ان سے پوچھ کے بات کرنے مگر نہیں ہمیں تو کچھ سمجھے نہیں جاتا جی کیونکہ ہمارے خود کے جو آپس میں ہے اپوزیشن والے وہ ٹانگیں کھیچتے ہیں جی بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب اس طرح کی سیکچویشن بن جاتی ہے تو پھر اگلا بندہ بھی ریسپیکٹ نہیں کرتا اور ایک تو ہم ہم جب بھی جاتے ہیں ہمیں یہی امید ہوتی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ لے کے ہی آئیں اپنے ملک میں لے کے ہی اپنے ملک میں تو باقی یہ بات ہے کہ ہندوستان کا اور پاکستان کا کوئی جوڑ نہیں ہے ہندوستان کی سیلف ریسپیکٹ جو پوری دنیا جانتی ہے پوری دنیا نے دیکھی ہے اور پوری دنیا کرتی ہے اور پاکستان کی جتنی عزت ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان عوام خاص کر پاکستان عوام باہر کے ممالک میں گئی ہے جو وہ درامے کرتے ہیں نا اس سے ان سے ان دراموں کی وجہ سے ہمارا ملک بدناہم ہوتا ہے ہمارا ملک بدناہم ہوتا ہے اس وجہ سے ہم پاکستانیوں کی عزت نہیں ہوتی باہر کے ممالک میں باقی یہ بات ہے نا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم محنت لگن سے کام کریں اگر دوسرے ممالک میں بھی ہم کام کر رہے ہیں تو ہم اتنی محنت لگن سے دل سے کام کریں کہ دنیا ہماری عزت کریں پاکستان کی عزت بنے پاکستان کی عزت ہو دنیا خوش ہو جیسے آج ہندوستان کی ڈیمانڈ ہے ہندوستانیوں کو وہ بلا رہے اپنے ممالک میں جتنے ملکوں میں بھی چل جاؤ ہندوستانی کھانے ہندوستانی ہوتل بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہندوستانی اسی طرح پاکستانیوں کے بھی دیمانڈ ہو دنیا خود بولے کہ ہمیں پاکستانی چاہیے لوگ پاکستانی لوگ مگر یہ تب جب ہم ترقی کریں گے جب ہم ترقی کریں گے جب ہم قرضوں سے پاک ہو جائیں گے تو یہ بات ہے نا کہ باقی جو آپ نے صورتحال دیکھی ہے وہ ہمیں تو اچھا نہیں لگا کہ اس 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 طرح کی سیچویشن کی ٹھیک ہے جی کہ قطر کا جو امیر ہے وہ آگے آگے چل رہے ہمارے پرائیم نیسٹر پیچھے پیچھے ہاتھ بان کے چل رہے ہیں یہ کچھ اچھا نہیں لگا ہمیں تو ٹھیک ہے جی ان کو ہمارے پرائیم نیسٹر کو چاہیے تھے کہ ان کے لیول کے ساتھ چلتے برابر پہ برابری پہ آخر وہ قطر کتنا قطر کی کتنی آبادی ہے پاکستان چوبیس کروڑا عوام کا ملاق ہے چوبیس کروڑا عوام ہے پاکستان کی ٹھیک ہے چوبیس کروڑا عوام کا ایک نمائندہ جا رہا ہے تو وہ چھوٹا سا دیش ہم اس طرح کی بہیو کریں ہمارے ساتھ اچھی بات نہیں ہے یار مجھا نہیں اچھا لگا باقی آپ کو ویڈا کیسے لگی ہے اس کے بارے میں آپ ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے اور جو قطر کی یہ جو بہیویر ہے ہمارے ساتھ یہ کیسا آپ کو کیا فیل ہوا اس سے یہ بھی لازم بتائیے گا ویڈیو اچھے لگے تو شیئر کیجئے گا چلنگ کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ